بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ور چینل کوک وید ملائکہ تو فرینڈز کیا حال چال ہیں آپ سب کی اور کیسے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں ٹھیک ٹھاک خرید سے اور مزی سے ہوں گے تو آج آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی زبردست قسم کی ریسیپی بون لیس مٹن کڑھائی بنائیں گے جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہوتی ہے دیکھنے میں لگ رہی ہیں آپ کو بہت ہی زبردست قسم کی موں میں یقین پانی آ رہا ہوگا آپ کے تو فرینڈز پھر دیر کیس بات کی ہے تو چلیں اس مزیدار سی کڑھائی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے کچھ چیزوں کو پہلے سے ہی تیار کر کٹ کر رکھ لیا ہے جس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز لے کر اس کو رفسہ کٹا ہوا ہے اور چار ادھر ٹماٹروں کو میں نے چار ہی ٹکڑوں میں کٹ کر ان کو تیار کر لیا ہے اور ایک انچ کا ہم نے ادھرک کا ٹکڑا لیا تھا اس کو بھی چھیل کر ہم نے رفسہ کٹ لیا ہے اور اب ہم ان سب چیزوں کو کڑھائی میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ایک کپ پانی کا شامل کر لیں گے لو ٹو میڈیم فلیم ہم اون کر دیں گے اور ہلکا سا مکس کر لیں گے اور اب ہم نے کور کر دینا ہے کور کرنے کے بعد ہم نے چار سے پانچ منٹ کے لیے ان کو پکا لینا ہے تاکہ پیاز ٹماٹر اور جو ادھرک ہے وہ اچھا سا اس میں ایک گلاوٹ سی آ جائے تو پھر اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیں چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر پیاز ادھرک جو ہے اچھے سے گل چکے ہیں بہت اچھے سوفٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم نے ہیٹ کو آف کر دینا ہے ان تینوں چیزوں کو ہم نے ایک برتن میں نکال کے اعلیدہ کر لینا ہے اس طرح ٹماٹر پیاز کو تھوڑا پہلے سے گلا لینے سے بہت اچھی سی گریوی تیار ہوتی ہے اور ذائقہ بھی بہت اچھا سا ہو جاتا ہے تھوڑا سارا ہم نے پھلا لینا ہے تاکہ ہوا لگے اور تھوڑا سارا تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اس کو پیسنا ہے تو تھوڑے دیرہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو دوبارہ سے ہم نے لے لی ہے کڑھائی تو یہ میرے پاس مٹن کا گوشت ہے جو ہڈی کے بیگار لیا ہے میں نے اگر آپ چاہیں تو بیت بون بھی استعمال کر سکتے ہیں ہافہ کے جی ہے پانسو گریام تو کڑھائی میں ایڈ کر دیں گے اس کو تو اب شامل کر لیں گے لسن کے جوے ثابت ہی ہم شامل کریں گے اور پانی ہم ایڈ کر لیں گے پانی جو ہے ہمیں اتنا شامل کرنا ہے جس میں گوشت جو ہے ہمارا 98% گل جائے اور پانی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے مکس کر لینا ہے اور فلیم کو بھی اون کر دینا ہے اور اب ہم ٹیس کے مطابق جو ہے نا سولٹ ایڈ کر لیں گے تقریبا میں اس میں ون ٹیبل سپون بھر کر سولٹ ایڈ کر رہی ہوں تو اچھے سے ہم اس میں چمچا چلا کر اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم کور کر کے تقریبا ہاف ناور کے لیے 98% گوشت کو کور کر کے گلا لیں گے اور جو ہم نے ٹیماتر پیاز اور ادھرک کو بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی ہم موٹا موٹا گرائنڈ کر لیں گے اور یہاں پر ہمارا گوشت جو ہے تقریبا گل چکا ہے اور اس میں تھوڑا سرا پانی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں لچسن بھی بہت اچھے سے گلا ہوا ہے اور اس سٹیج پر ہم اس میں شامل کر لیں گے آدھا کپ کوکنگ اوائل کا آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں اور ونہا ہاف ٹیبل سپون بھر کر اور ہم ڈالیں گے اس میں دیگی لال مرچے اسے بہت اچھا اس کا رنگ آئے گا بہت اچھا اس کا ریڈ سا کلر آئے گا اور اچھے سے مکس کرتے جانا ہے تاکہ اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے اور تھوڑا سرا ہم اس کو بھون لیں گے دس سے پندرہ میٹ کے لیے اب دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کر لیں گے جس کو ہم نے ٹیماتر پیاز جو درک تھا اس کو ہم نے پیز کر تیار کیا ہوا تھا تو یہ چیزیں پہلے سی بہت اچھے سے گلی ہوئی ہیں ہم نے پر تھوڑی دیر بھوننا ہے تاکہ تھوڑا پانی جو اس کا خوشک ہو جائے اور کچھا پن ہتم ہو جائے ٹھیک ہے تو اب ہم شامل کر لیں گے دہیں جو میرے پاس ہافہ کپ ہے اس کو میں نے پانی ڈال کر تھوڑا پتلا کر لیا تھا تو اب ہم نے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اتنی دیر پکانا ہے تاکہ یہ جو دہیں ہیں تھوڑا خوشک ہو جائے اور اس میں جو سفیدی نظر آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے اور اب ہم نے درمیانی آگ پر اس کو چار سے پانچ مٹ پکا لینا ہے اور فٹا فٹی اس نے خوشک ہو جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پانی ہے خوشک ہو چکا ہے اور کلر بھی بہت اچھے سے چینج ہو چکا ہے تو اب ہم گریوی کے لیے اس میں تقریباً ایک کپ یا آپ اپنی پسند کے مطابق اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں ویسے تو مٹن کڑھائی جو ہے کہ یہ خوشک ہوشک ہی اچھی لگتی ہے تو اب ہم شامل کر لیں گے ون ٹیبل سپون بھر کر اس کو مرے ہاتھوں سے کرش کر لیا ہے موٹا جو خوشک دنیا ہے سابت وہ شامل کر لیں گے ون ٹیبل سپون بھر کر جائے گا اس میں کرش کیا ہوا سابت سفید زیرا وان انا ہاف ٹیبل سپون موٹی کٹیوی کالی میرچ چھے اچھے سے مکس کر لینا ہے ہیٹ کو تیز نہیں کرنا ہلکی آنچ پر ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے جو ہم نے بھی کچھ مسالے ڈالے ہیں ان کا اچھا سا جو فلیور ہے وہ نکل کر آ جائے اور اب شامل کر لیں گے ہافہ لیمن کا جووس ٹھیک ہے فریش لیمن کا جووس ڈالیں گے بہت ہی زبرتس قسم کا سے فلیور آئے گا اور سب سے آخر میں موٹی کٹیوی ہری میرچیں اور فریشلی کٹا ہوا ہرا دھنیا جولین کا ٹاپا درک جائے گا اس میں اور کچھ ہم نے لمبائی میں کٹ کے مرچیں شامل کی ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے زیادہ نہیں پکانا بس ایک سے دو منٹ تاکہ ان فریش چیزوں کا بھی اچھا سا فلیور آجے اور اب ہم آپ کو گوشت چیک کروا دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین قسم کا ہمارا گوشت گل چکا ہے ایک دم ملائم سوفٹ بہترین بہت ہی ٹیسٹی تو ہماری کڑھائی جو ہے بند کر تیار ہو چکی ہے اگر آپ چاہیں تو کڑھائی میں ایسے ہی سرف کیجئے گا اور اوپر سے کٹا ہوا ہرا دھنیا اور جولین کٹا ہوا جنجر لمبائی میں کٹی ہوئی ہری مرچیں آپ ڈال لیجئے یا میری طرح آپ کسی بھی برتن میں کسی بال میں نکال کر کڑھائی کو سرف کر لیجئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین قسم کی ہماری مٹن کڑھائی بن کر تیار ہوئی ہے بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے اس کو تیار کیا ہے اور آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کی رنگ دیکھیں شکل دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ رکین کریں کھانے میں بہت اللہ جوا بہت زائی قیدار ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہماری ریسپی سے فولو کر کے اگر اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فاملی میبر کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا گرمہ گرم نان کے ساتھ رقین کریں آپ کو مزہ ہی آ جائے گا تو فرینڈز آپ کے لئے بہت سارا پیار بہت سی دعائیں اور اپنا رکھے گا بہت سارا حیال ملتی ہوں آپ سے نیکس ریسپی میں تب تک اللہ حافظ